اوپر ہلی بات ہے نا صحابہ اکرام سے کوئی کرامت تو کرامت جو کرامت جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح کی تو کوئی کرامت ثابت نہیں ہے جس کو ہم کرامت سمعھتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں کہ کوئی دعا کی اور قبول ہو گئی اس پر میری تفصیلی ویڈیو رکارڈ ہے اللہ ہی ہے جس نے ہمارے ان بتل کو کوئی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے اس لئے تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے یہ مقام ہمارے مدرگوں کو عطا کیا ہے اور ان کا موہب ہمیں بنا رہا ہے مولا علی کا دور خلافت ہے اس کو امام فقر الدین رازی رحمت اللہ علی نے تفسیر القبیر کے اندر لکھا جو قرآن عظیم کی مارکت اللہ رہا ہے ان کی تفسیر ہے چنانچہ جل نمبر سات سفر چار سو چوتیس پر حضرت امام فقر الدین رازی نے اس واقعے کو نکل کیا مولا علی کا دور خلافت ہے کوفہ میں آپ مقیبے ایک حفشی غلام ہے آپ کے زمانے کا حضرت علی کو بہت چاہتا تھا بڑا محبوب رکھتا تھا لیکن اس نے چوری کر لی ساتھ اب چوری کی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگوں ہاتھوں پکڑا گیا حضرت علی کی عدالت میں لائے گیا حضرت علی نے کہا گیا تجھ نے چوری کی ہے یہ جرم تجھے قبول ہے اس نے کہا ہاں حضور میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا انکار نہیں کر سکتا میں نے چوری کیا آپ نے فرمایا اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کٹ دیے جائیں اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا ہاتھ کٹا خون بہرہا ہے پٹی وغیرہ باندی گئی اور وہ اس کو کہا گیا کہ اب اپنے گھر کی طرف چلا جا وہ گھر کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں وہ حضرت علی سے ملنے کے لئے آ رہے تھے اور ساتھ میں ایک بہت چلی لقدت تابعی تھے ابن القوہ نام تھا ان کا چھوٹے کاف سے ابن القوہ وہ سلمان فارسی کے ساتھ آ رہے ہیں دیکھا کہ خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور وہ تکلیف کے ساتھ چل رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی سلمان فارسی کے نظر پڑی اور ابن القوہ ان کے ساتھ تھے اور تابعی ایڈوں نے بھی دیکھا انہوں نے کہا کیا ہوا یہ ہاتھ تیرا کیسے کٹا تو اس نے کہا کہ چوری کے جرم میں کٹا ہے کہا کس نے تجھ پر یہ سزا نافذ کی کس نے چوری کی جرم میں تیرے ہاتھ کٹا ہے تو اس نے جواب میں کیسے جملے کہا کہ یہ ہاتھ اس نے کٹا ہے جو رسول اللہ کا بھائی ہے جو یہ حسن حسین کا پدر ہے جو بطول زہرہ کا شور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب العلم ہے جو نبی کا سب سے زہرہ چاہیتا ہے علی کی تعریف کی اس نے تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تعجب ہے تیری عقل پر علی نے تیرے ہاتھ کٹے اور تو ان کی تعریف کرتا ہے ان کی توصیب بیان کر رہا ہے تو کہا کہ کیوں نہ میں علی کی تعریف کروں کہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا شریعت کے مطابق کیا خدا کی قسم اگر اس شریعت کے مطابق اگر میرے جرم کیوں سزا نہ دیتے تو قیامت کے دن مجھے اس کی سزا سے زیادہ شدید ملتی یہ سزا نافذ کر کے انہوں نے مجھے آخرت اور جہنم کی آنکھ سے بچا لیا ہے حضرت سلمان نے سنا تو حضرت علی کی خدمت پہ پہنچے اور کہا کہ حضور ابھی آپ کی بارگاہ سے ایک شخص گیا جس کے ہاتھ کاتے گئے فرمایا ہاں اسے چوری کی تھی اس بنیاد پر اس کے ہاتھ کاتے گئے کہا حضور راستہ میں ملا ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے آپ کی بڑی تعریف کی اور بڑی توصیب بیان کی اور حضرت سلمان نے پورے جبلے سنایا مولا علی نے کہا جا اس کو بلا کے لے آؤ کوئی گیا اور جا کے بلایا کہہ لی بلاتے یہ پہنچا آپ نے فرمایا لوگو وہ ہاتھ جو اس کا کاٹ کے رکھا ہوا تو وہ کہاں ہے تو کہا حضور وہ ایک طرف رکھ دیا ہم نے کہا بعد میں اس کو دفن کر دے فرمایا لے آؤ ہاتھ لیا مولا علی نے اپنا لواب لگایا ہاتھ لگایا اور اس پہ کپڑا اس کا امامہ لپیٹ دیا اور فرمایا کھول جب کھولا تو ہاتھ ایسا تھا جیسے کبھی جدہ ہوا ہی نہیں لوگوں نے کہا علی یہ کیا بات ہے آپی ہاتھ کٹتے اور پھر ہاپی ہاتھ درست فرماتے کہ ہاتھ کٹنا شریعت کا تقاضی ہاتھ کو صحیح و سالم جھوڑنا یہ محبت کا تقاضی تو یہ مولا علی کی کرامت ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جھوڑ دیا بتائیے یہ عقل میں آتی ہے یہ بات تو جو عقل میں نہ ہے اسی کو کرامت کہتے ہیں اب یہ حضرت علی کی یہ کرامت ہے کہ مجھے صاحب بتائیے کیا کہیں گے اس کو کرامت کہیں گے کیوں علی نبی نہیں ہے ولی ہے بلیوں کے سردار ہے حابیت اور حدیث میں ہے تو اس اندھے کو یہ کیا حدیثیں نظر نہیں آتی